وزیر مملکت برائے پیٹرول یا مصدق ملک نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ بیرون ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے علاوہ ڈالر کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت روپے کی قدر اور مقابلے میں ڈالر کے ساتھ منسلک ہے وزیر اظم شباشریف نے انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا اعلان کر دیا وزیر اظم شباشریف کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں جانا ہے مردم شماری ہوئی ہے تو اسی پر انتخابات ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کروائیں گے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس درخواست گزار پاکستان کے سابق چیف جسس جواد ایس خواجہ نے تحریری معروضات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں ان کے مطابق موجودہ حکومت جل ختم ہونے والی ہے چیئرمن پی ٹی اے نے حلف پر بیان دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی طرف سے شواہد عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا دیسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں تنشہ خانہ کیس کی سماحات ہوئی چیئرمن پی ٹی اے نے 35 سوالات پر مبلی 43 سے 42 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروا دیا پارمی چیف جنرل آسن منیر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر سرمایہ کار دوست نظام کو یقینی بنایا حال ہی میں قائم کی گئی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کا قیام تمام شرکرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتا ہے